پہلے تو میں آپ کو یہ بتائی دوں کہ اس وقت ہوا کچھ یوں ہے کہ تقریباً ایٹ تھاؤزنڈ سے زیادہ آٹھ ہزار ایٹ تھاؤزنڈ ہوتیل بوکنگز بائی انڈینز ہاف کینسلڈ ٹریپس ٹو مالدیز کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوڈ مینجمنٹ کا سلسلہ جاری ہے پاکستان سے خیر قانونی مقیم اخوانوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز خیر قانونی طور پر مقیم مزید نو سو دو اخوان باشندے اپنے وطن واپس لوڈ گئے آٹھ ہزار سے زیادہ بوکنگز اور جب تک میرا یہ پروگرام آپ تک پہنچے گا اس وقت میرا خیال ہے کہ دس پندہ ہزار سے زیادہ یہ جو ہے فگر یہ آگے نکل چکا ہوگا ہم نے بھارت کے خلاف ایک سٹرونگ پوزیشن لینی ہے اور وہ انہوں نے لی اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ ان کے الٹی گلے پڑ گئی ہے انڈینز جو ہیں وہ بھی بڑے اگریسیو ہیں کہ پرائم میسٹر موڈی کے بارے آپ اتنی ہارس لینگوز کیوں استعمال کر رہے ہیں نمسکر دوستے جہن دوستہ بھارت نے مالدیپ کو اس کی اوقات دکھا دیئے کیونکہ مالدیپ میں اس وقت بھارت کی ایج میں ایٹر اپنے پوری طریقہ سے کام کرنا بند کر دیا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ پوری طریقہ سے اپنے پردھان منتری موڈی جی کے ساتھ ہیں ساتھی پہ مالدیپ میں اس وقت ہوتلوں کی بکنگ لگاتار کینسل ہو رہی ہے اور مالدیپ میں ٹوریجم میں چالیس فیصل سے زیادہ گراوٹ آ چکے جس سے مالدیپ اپنے اوقات پر آ گیا ہے کیونکہ جس طرح سے مالدیپ کے تین منسٹرز نے بھارت کی پردھان منتری موڈی جی کو اب سبت کہتے ہیں ان کو اپنی اوقات دکھ گئے جس طرح سے بھارتیوں نے ایک ساتھ ہی ٹرینڈ چلا دیا ہے کی پوری طریقہ سے مالدیپ کا وائکوٹ کیا جائے میرے سامنے جو اس وقت موجود ہے وہ ہے کہ آٹھ ہزار ہوتل بوکنگ by انڈینز have cancelled trips to مالدیپ 2500 flight ticket to مالدیپ have been cancelled by انڈینز 40% of tourism in مالدیپ جو کہ انڈیا کی طرف سے ہوتا ہے اور انڈینز have boycotted مالدیپ as a whole and now this کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چیز چل رہے ہیں انڈین کی طرف سے اب اس کو جو ہے یہ نہیں چل پائے گا یا یہ کہ اس کو بہت مقصان ہوگا تو دیکھئے کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں flights cancel ہو رہی ہیں کی جا رہی ہیں انڈینز کی طرف سے جو وہاں پر مالدیپ جا رہے تھے انہوں نے اپنے trips cancel کر دی ہیں جو بوکنگز already ہو چکی تھی وہ بھی cancel ہو چکی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ اس بارے میں مالدیپ جو ہے اس کا ایک trend جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پر تویٹر پر اس میں بھی بہت کچھ سامنے آ رہا ہے جس میں اب ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایک easy my trip company جو ہے اس نے has suspended all مالدیپ's flights بوکنگز اور انہوں نے کہا کہ in solidarity with our nation اور ان کی جو نشان pity ہیں ان کی head ہیں یا جو بھی ہیں اس company کی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے prime minister کے ساتھ solidarity میں ہم اپنی nation کے ساتھ solidarity میں یہ کر رہے ہیں کہ easy my trip جو ہے اس نے تمام suspend کر دی ہیں مالدیپ flights بوکنگز اب یہ تو خیر travel update میں نے آپ تک پہنچایا جو ہمارے سامنے خبریں آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی ذرا یہ جو ہے نا بات کی لیتے ہیں ایک اور اور وہ یہ ہے کہ اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو ہائی کمیشنر ہیں ان کو کال کیا گیا ہے کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ خبر یہ تھی کہ ministry of external affairs انڈین ministry of external affairs جو ہیں سامنز مالدیوز ہائی کمیشنر ابراہیم صاحب ان کا نام ہے اور ان کو بلایا گیا ہے اور وہ جو ہیں منسٹری پہنچے ہیں اور وہاں پر ان سے بات چیت ہوئی ہے اور ان سے سخت قسم کا احتجاج کیا گیا ہے پروٹیسٹ کیا گیا ہے اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کچھ مالدیوز کی طرف سے ہوا ہے اور پرائم نیسٹر نرین درمودی کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے گئے جو پلاؤن اور پپٹ اوف اسرائیل اور اس کے علاوہ انڈینز کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہیں اچھا یہ تو ابھی انہوں نے ہائی کمیشنر کو بلایا ہے ہم نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ کیا ڈاکٹر جیشنکر یا کوئی اور جو ہے وہ مالدیوز آئے گا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے وہ نہیں جائیں گے وہ کہیں گے کہ یہ ملک اتنے چھوٹے سا ملک میں جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ہم ان کے پاس جائیں گے تو دیکھئے انڈیا کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ ایک چھوٹا ملک جو کہ ہم سے مدد لیتا ہے ہماری مدد سے چلتا ہے ہمارے ٹوریزم سے چلتا ہے ہماری ایکانومی ان کی جو ہے وہ ہمارے پیسے سے چلتی ہے پوری بولیوڈ انڈسٹری جو ہے وکسر اوقات ان کو کانٹریبوٹ کرتی رہتی ہے ان کی مدد کرتی رہتی ہے سب کچھ ہر طریقے سے انڈیا مالدیوز کی مدد کرتا رہتا ہے لیکن انڈیا یہ نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہے ہیں مالدیوز کے اپنے ایم پی اور ایک ایم پی کی میں آپ کو باتجیت سنوائی دیتی ہوں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ انتہا سے زیادہ گریوی حرکت ہوئی ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور پھر انہوں نے خود اپولوجائز کیا مالدیوز ایم پی جو ہیں وہ اپولوجائز کر رہی ہیں کہ مافی چاہتے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ جو مالدیوز ہے اس کو اوفیشیلی مافی مانگنی چاہیے اپولوجائز کرنا چاہیے ان کی طرف سے اپولوجی آنی چاہیے اوفیشیلی گورنمنٹ کی طرف سے مالدیوز کی گورنمنٹ کی طرف سے انڈیا کے پاس یہ مافی کا درخواست کرنی چاہیے ساتھ سب یہ مالدیوز چھوٹا سا ملک ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی پاکستان بھی انڈیا کے خلاف ہے نیپال میں بھی مسئلے ہیں بغلا دیش میں بھی مسئلے ہیں مالدیو میں بھی مسئلے ہیں یہ مالدیوز میں کیا اس کی کٹ بڑھ آپ کیسے نظر آتی ہے چیما ساب میں جب بات کرتا ہوں میرا جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ چٹکا انیلسز اب وہ چٹکا انیلسز یہ ہے یہ جن ملکوں کی ہم بات کر رہے ہیں میں اس پر تفصیل جن میں آپ نے پاکستان نیپال برما مالدیو مریشس یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ چائنا رشوت کے پیسے پھیاک رہا ہے اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس طرح آپ نے ڈیڑھ سو پیزا بنا لیا امریکہ میں انہوں نے بھی تو پیزے بنانے تو اس وقت ان سارے کنٹریز کے اندر واردہ ڈال رہا ہے چائنا گردے لکھوا رہا ہے لوگوں یہ totally واقعہ میں بتانا چاہوں گا ہوا وہاں پہ کیا ہے مالدیو چیز کیا ہے یہ کب ڈچ کالونی تھا پھر بریش ہونے لے لیا پھر ان کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ایک ہفتے گے ٹور پہ چلے گے چائنا موڈی صاحب کو دبائی میں ملے سائیڈ لائنز پر لیکن میں بتانا چاہوں گا مسئلہ یہ تین لونڈے لپاڑے ہیں ٹوئیٹر کے 20-20 سال کے بچے تیویٹ کار کیا رہا ہے ٹوئیٹر بڑی ظالم گیم آپ کی پوری 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 مرشد پارک پوری 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 سوائے لونڈے لپاڑے امیر گھروں کے بگڑے پوری دوسرے تو ٹوئیٹر کار ہی کس طرح کریں گے جن کے باپ بلیکی ہیں جن کے باپ زخیرہ اندوزی کرتے ہیں وہ آئی فون لے دیتے بچوں کو برل ڈے پہ وہ کریں کیا پھر اور پاکستان میں پڑھنے کا شوق نہیں باپ کی کرپشن کے پیسے بہت ہیں وہ سارا دن دس دس بنا تو یہ باہ محمد مویز صاحب جو ہیں ان کی گل بکس میں آنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے لطیفہ بنایا ہے موڈی صاحب اپنے جزیرے لکشواتی میں گئے ہیں تو انہوں نے جوک بنا لے دیکھیں مزا کر ملک کا ستیان آس کر دی ملک ملک کی فارن پالیسی کے لیے ایک یشو بن گیا ہے اور چیما صاحب میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا ریلیشنشپ بھارت کے ساتھ ان کا بھارتی بھارتی نیوی نیوی ساتھ ساتھ بھارتی بھارتی نیوی بھارتی جا اور اس کے پال وہاں پہ پانی کی شادی ہوگی تھی انہوں نے جہاز بھر 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 کے پانی بھے اگلی بات بتا دیتا ہوں کہ وہ آرمی آپ لے جائیں آرمی کون سی وہ چھ سارے پائلٹ ان کا رول دیکھ لیں ان کا رول ایمرجنسی میں جاز اڑانا ہے ان کیونکہ ان کے پاس ان فاسترکچر ہی نہیں ہے کہ بندہ بمار ہو جائے تو اس کو اٹھا کے آسپیٹل لے جائیں ان کا جو چاند لوگ ہیں مریم شیبنا اور ملیش شریف ہے ایک پائیگا نام ہے حسن زی خان ہے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے یہ ڈراما کیا ہے لیکن دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ جو نئی ریس ہے انٹر نیشنل دی فیم کا ملک تو دوستو اس وقت لکچ لکچ دی ٹرینڈ کر رہا ہے کیونکہ جب سے بھارت کے پردان منطری موڈی نے لکچ دی کا بجٹ کیا ہے تب سے لکچ دی میں بڑی تعداد میں ٹوریجم میں بڑابا ہوا ہے ساتھی مالدی میں اس وقت بڑی تعداد میں ٹوریجم گر چکا ہے کیونکہ اس وقت مالدی میں چینی سمرت سرکار جو بھارت کو مالدی سے پوری طریقہ سے آؤٹ کر چاہتی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ مالدی کی اکانومی بھارت کی مدد سے ہی چلتی ہے اس کے باوجود بھی لوگوں نے بھارت سے پنگا لینے گی کوشش کی لیکن ان کو اپنی عوقات دکھ چکی ہے کیونکہ سری لنکا کے ساتھ چائنہ نے کیا تب بھائی مالدی کے ساتھ کر رہا ہے جس طرح سے بھارت اور مالدی کے رشتے کافی زیادہ مجبوط تھے لیکن جب سے چینی سمرت سرکار آئی تب سے بھارت اور مالدی کے رشتہ میں کافی زیادہ خٹا سار چکی اور موی